وزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نئی کابینہ میں وزیروں، مشیروں اور معاونین کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے لیے بلکل نئے شخص محمد اور انگزیب کی تقروری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد اور انگزیب کون ہیں اور آج کل کس پوزیشن پر کام کر رہے ہیں؟ ان کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ نئے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب رمدے کا تعلق کمالیہ سے ہے۔ وہ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان چھوڑری فاروق رمدے مرہوم کے بیٹھے، سابق جج سپریم کورٹ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے بتیجے اور داماد سابق وفاقی وزیر اور امینے مسلم لیگ نون چھوڑری اسد الرحمان کے بتیجے ہیں۔ محمد اور انگزیب نے وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں سنبالنے سے پہلے اپنی ڈیچ شہریت چھوڑنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاکستانی قوانین کے مطابق دوہری شہریت کا حامل شخص سرکاری احدہ نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ محمد اور انگزیب بینکوں کے پانچ سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے سی ایوز کی فہرس میں شامل ہیں۔ وہ اپریل دوہزار اٹھارہ سے حبیب بینک لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو افیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایج بیل کی سالانہ رپورٹ کے مطابق محمد اور انگزیب کو تین سو باون میلین روپے سالانہ تنخواہ اور دیگر مراعات اور سہولتیں میسر ہیں۔ اس حساب سے ان کی ماہانہ تنخواہ تقریباً تین کروڑ بندی ہے۔ جس وقت محمد اور انگزیب اپنی منافع بخش ملازمت اور دوہری شہریت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اس وقت یہ واضح نہیں کہ وہ ملکی کمزور معیشت سے کیسے نمٹیں گے۔ مالیاتی امور کے ماہرین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا محمد اور انگزیب کو آزادہ نہ مالیاتی فیصلوں کی اجازت دی جائے گی؟ کیا وہ ملکی بیمار معیشت کی پٹھیچر گاڑی کو ٹریک پر چڑھا سکیں گے؟ یہ بھی دیکھنا اہم ہوگا کہ آئندہ ہفتوں میں وہ آئی ایم ایف ٹیم کا سامنا کیسے کر دے ہیں؟